ایم اکسا حاکم اور میں عارف والا سے بلونگ کرتی ہوں اور میں نے 2013 میں دانی سکول چشتیاں میں ایڈمیشن لیا تھا وہاں سے میں نے FSC کی تھی اے پلس گریٹ کے ساتھ اور اس کے بعد میرا سپیرئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا پرائیویٹ اور وہاں سے میں نے بی ایس کیا ہے میڈیکل لیپ ٹکڈیشن میں اور اب میں ایز ایٹیچر ورک کر رہی ہوں سپیرئر یونیورسٹی میں ہی مری گوڑ ماشاءاللہ لیکن سر میں آپ سے کوسچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لیپ ٹوپ کی سکیم تھی وہ لیپ ٹوپ پروائیٹ کیے گئے تھے ان دے بیسیز اوف میرٹ تو اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لیا ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے ایٹس نوٹ کمپلسری ہی اور شی کن افورڈ ہو سکتا ہے کچھ وجوہات ایسے بنے ہو کہ اس کو ایڈمیشن لینا پڑا لائک سکولرشپ کا ریزن ہو سکتا ہے کہ اسے اسی ایئر میڈ میشن لینا تھا ادروائز اسے سکولرشپ نہیں ملتا تو لیکن جب ابھی لیپ ٹوپ دیئے گئے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے بچوں کو ہی دیئے گئے ہیں جبکہ پرائیویٹ میں پڑھنے والے بچے کی بھی اگر مارکس اتنے ہیں اتنا میرٹ اس کا ہے تو اس کو پروائیڈ نہیں کیا گیا یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دانی سکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی میں چاہوں گا اگر آپ یہ بھی ذرا بیٹی بتائیں کہ وہاں پر جو سہولتیں جو مصدر تھی وہ کیسی تھی سر دانی سکول میں بہت اچھی سہولتیں مطلب دی گئی ہیں بہت کوپریٹیو تھا سارا کچھ اور سب سے مین بات یہ ہے کہ میرے پیرنٹس افور نہیں کر سکتے تھے کہ میں یہاں یونیورسٹی تک آ سکتی میرے فادر جو ہیں وہ فارمر ہیں تو بیسیکلی وہ فور نہیں کر سکتے تھے یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے کہ میں ماشاءاللہ اب اتنی سکسیسفل پرسن ہوں میرے خیال میں میرے اور بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اتنا سکسیسفل نہیں ہوا جتی میں ہوں اس کے لیے میں آپ کی بہت تینکفل ہوں تو اور ویسے بھی وہاں پہ جو ہمیں انوائرمنٹ دیا گیا تھا دانی سکول میں وہ بہت اچھا تھا فرینڈلی تھا ٹیچرز بہت کوپریٹیو ہیں اور باقی ہر لحاظ سے ہمیں سپیچیس کروائی جاتی تھی تاکہ ہمیں اس قابل ہو سکے کہ ہم بات کر سکیں اگر میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں تو بیسیکلی میں اسی وجہ سے ہی ہوں یہ آپ نے اپنے سوال کا آدھا جواب خود دے دیا ہے مثال کے طور پر بیٹی آپ نے کہا کہ آپ کی جو فنینچل مضبوط نہیں تھی اور آپ عام حرات میں تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی تھی بیکاوز آپ کے والدین کے پاس وہ وسائل نہیں تھے تو الحمدللہ دانی سکول میں آپ کو فری ایجوکیشن ملی بورڈنگ لوجنگ ہر چیز اب اگلا جو سوال آپ نے کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیپ ٹاپ جو ہیں یہ میرٹ بیسٹ اس کے دو دو کریٹیریہ ہیں ایک میرٹ یعنی ہائی پرفارمنس اور دوسرا فنینچل بیک گراؤنڈ اب جو گرامر سکول کے یا پرائیوٹ سکول کے بچے اور بچی ہیں ان کی اوویلمنگ مجورٹی ان بچوں کے والدین کی جو فنینچل جو کنیشن ہیں وہ بڑی افورڈ کر سکتے ہیں ورنہ اتنی بڑی فیسے کس طرح ادار کر سکتے ہیں تو یہی وہ کریٹیریہ ہے یہی وہ دوسرا پیلر ہے ایک ہو گیا ہائی اچیور جس نے محنت کی لال ٹین کے نیچے جس نے پڑھا اور ایک ریڈز لئے اور دوسرا فنینچل بیک گراؤنڈ تو فنینچل بیک گراؤنڈ میں ہم ہم ہر ایک سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ بھئے آپ کی فنینچل بیکراؤنڈ کیا ہے لہٰذا جو پبلک سکول ہیں گورنمنٹ کے سکول ہیں وہاں پر مجورٹی وہ بچے آتے ہیں جن کے فنینچل بیکراؤنڈ جو اتنی ساؤنڈ نہیں ہوتی یہ دو پیلرز ہیں شکریہ شکریہ